یہ سٹیٹ آف دی آرٹ کارخانہ نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی دکان ہے جس کے اندر یہ سرسو کے تیل بنانے والی مشین ہے اس کے اندر پہلے سرسو کا بیج ڈالا جاتا ہے اس بیج کو پھر ایک چکی کی مدد سے گھمایا جاتا ہے یہاں سے نیچے جاتا ہے اور نیچے جانے کے بعد پھر یہاں سے گزرتا ہوا تیل جو ہے وہ ادھر آ جاتا ہے خل جس کو جانوروں کے لیے بہت مفید کہا جاتا ہے وہ نکلتی ہے یہ جو تیل ہے اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے یہ سرسو کا تیل ہے اس میں سرسو ڈالی جاتی ہے اور وہ سرسو آتی ہے کافی دور دور شہروں سے تقریباً سے تقریباً ہمارے پاس ایک گاڑی آتی ہے جس میں انہیں تین سو مان مہال ہوتا ہے ایک مان کے اندر سے تقریباً سے تقریباً تیرہ سے چودہ گلو نکل آتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین بول بز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان اسامہ ارشاد ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے کارخانے کے اندر لے کر آیا ہوں یہ سٹیٹ آف دی آرٹ کارخانہ نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی دکان ہے جس کے اندر یہ سرسو کے تیل بنانے والی مشین ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سرسو کا تیل کس طرح بنایا جاتا ہے کون کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور اصلی سرسو کے تیل کی کیا پہچان ہے اور مشین کیسے چلتی ہے اور اس کے بعد ایک اور مزے کی چیز آپ کو بتاؤں جو بہت انفارمیٹیو ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی جو سرسو کا بیج ہوتا ہے اس کو جب اس مشین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تیل جو ہے نکال لیا جاتا ہے اور جو وہ چیز بچ جاتی ہے تو وہ جانوروں کو ڈالنے کے لیے خال جو ہے وہ پھر جانوروں کو ڈالی جاتی ہے جو کہ ان کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرسو کا تیل کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور یہ مشین کی سرہ کام کرتی ہے یہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں یہ مشین کی سرہ کام کرتی ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پہلے سرسو کا بیج ڈالا جاتا ہے اس بیج کو پھر ایک چکی کی مدد سے گھوم آیا جاتا ہے گھومانے کے بعد اس جو بیج ہے یہاں سے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے نیچے جاتا ہے اور نیچے جانے کے بعد پھر یہاں سے گزرتا ہوا تیل جو ہے وہ ادھر آ جاتا ہے اور پھر جب تیل یہاں پر آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو کھل جس کو جانوروں کے لیے بہت مفید کہا جاتا ہے وہ نکلتی ہے میری تحقیق کے مطابق یہ جو کھل ہوتی ہے یہ بہت تھنڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ جانوروں کو سکون ملتا ہے کھانے سے تو یہ جو تیل ہے اس کی تاثیر بھی تھنڈی ہے سر پہ لگاتے وقت آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے تو یہ بہت ایک مفید چیز ہے اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو یہ ہے آپ کے لیے اور آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا تھا کہ دوسروں کا فائدہ ہو اور اس کی آپ کو اور بھی بہت سی باتیں بتائیں گے اور بھی بہت سی چیزیں بتائیں گے تو ان کے جو اونر ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے تو چلیے انہی سے پوچھتے ہیں جی اس وقت میرے ساتھ مجود ہیں اس فیکٹری کے اس جو کار ہانے کے اونر ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح تیل بناتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام سر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ تیل کس طرح تیار ہوتا ہے کون کون سی چیز اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں یہ سرسوں کا تیل ہے اس میں سرسوں ڈالی جاتی ہے اور وہ سرسوں آتی ہے کافی دور دور شہروں سے اور وہ سرگودہ کا جو محال ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سرسوں کی خال بندتی ہے تیل بندتا ہے جو سرسوں کی خال کہتے ہیں یہ جانوروں کے لیے بہت اچھی ہے مفید ہے اور اس کے علاوہ جو سرسوں کا تیل ہے یہ ہم آج نکالیں گے ایک رات یہ سے یہاں پر رکھیں گے اور اس کے بعد صبح تک یہ صاف ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے سیل کریں گے ایک کلو کتنے کا دیتے ہیں ایک کلو ہم تو چار چالیس ہے چار سو چالیس روپے کا اچھا یہ خال بھی نکلتی ہے جانوروں کے لیے بڑی مفید ہے اسی سے نکلتی ہے کہ اس کے اندر کوئی مسالے بغیرہ بھی ڈالے جاتے ہیں صرف یہ سرسوں ڈالی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بس یہ مشین کا سارا پروسیس ہوتا ہے جو وہ کرتی ہے اچھا یہ مشین کا پروسیس کیا ہوتا ہے کیسے اس کے اندر بیچ ڈالتے ہیں کہاں کہاں سے نکلتا ہے یہ کچھ ہمیں بتائیں گے مشین کا جو مال ہے وہ سارا یہاں پہ یہاں پہ گرائے جاتا ہے اس کے علاوہ پھر سارا یہ چیمبر کے ساتھ اس کے اندر سے آتا ہے آگے کٹر ہے اس کے سارا پیس کو کٹ کر کے تو بکہ وہ خال بان رہی ہے یہ تین سے چار دفعہ اوپر پھینکیں گے جب تک یہ تیار نہ ہوگی تب تک اس کا پھر پروسیس سے چلتا رہے گا سرسوں کی فصل ہوتی ہے اس کے اندر سے جو یہ بیچ نکلتا ہے اس کو کتنی تیر کے لئے خوش کیا جاتا ہے میں نے سنائے کہ یہ جتنی زیادہ خوش نہ ہو اس کو ہم اس مشین کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ 어گر یہ مال گیلا آنے تو پھر اس کے اندر سے تیل نہیں نکلتا اس کے علاوہ اس کو دو سے تین دن سقایا جاتا ہے اس کے بعد شogram تھا ساف کیا جاتا ہے چھانے وغیرہ میں ساف کرنے کے بعد پھر اس کا تیل نکلا جاتا ہے کیونکہ زیادہ عوام اب اسے کھانے میں استعمال کر رہے ہیں ہم خود بھی گھر میں کرتے ہیں اسے یہی تیل کھانے میں استعمال تو اسی وجہ سے نا خِن سو کا تیل کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کی صفائی وغیرہ بھی آپ کرتے ہیں تو یہ کتنے دن کا عمل ہوتا ہے اس کی صفائی کا اس کو خوشکونے میں کتنی تیر لگتی ہے تقریباً سے تقریباً ہمارے پاس ایک گاڑی آتے ہیں جس میں نا تین سو400 مان مال ہوتا ہے تین سو من 300 مان مال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ 300 مان سے زیادہ بھی بڑی گاڑیاں آتی ہیں تو روز کے ہم 50 سے 60 توڑے ہیں جو ان سے بورے ہوتے ہیں مان انہیں بار سکاتے ہیں پھر سام کو ساف کرتے ہیں پھر اگلے دن اس کا بہت سارا پروسیس جو چلتا ہے نا پھر اسے ساف ایسے کار کے مشین میں چلاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 300 مان آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو گاڑیوں اس کے اندر یہ بیج ہوتے ہیں اچھا اس کو ساف کرنے کے لیے اس کو بوائل کیا جاتا ہے یا صرف پڑا رہتا ہے اس سے بس ایسے رکھ لیا جاتا ہے جیسے یہ ابھی نکال رہا ہے صبح کی تو لائٹ بانتی سی وجہ سے ابھی جیسے یہ لائٹ آئی ہے تو یہ تین سے چار بارٹیں نکلی ہیں اس کے علاوہ سے ساری راز یہاں پر رکھا رہا تھا پڑا رہا تھا تو بعد میں سام تک یہ ساف ہو جاتا ہے صبح پھر اسے ہم اسمال ملاتے ہیں مطلب کہ اس کو بوائل نہیں کرنا پڑتا ہے ایسی جب یہ نکلتا ہے تیل اسمال کرنا نا تو تب بھی اسے بوائل کرنا کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا کوئی چیز ڈال کے نا پھر اسے بوائل کر لینا اس کے بعد پھر یہ ٹھیک صرف کے کھانے کے لیے بھی بہترین ہے تو اگر جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو بتائیں کہ اگر وہ تیل نکلوانا چاہتے ہیں اپنی یہ بیج لے کر آ سکتے ہیں یا آپ خود اپنا نکال کے اس تیل ان کو جو سیل کریں گے نہیں وہ لے آئیں بیج لے آئیں ایک مان کا ہم ازار بیاں لیں گے تو اس کے علاوہ جو خال ہوگی اور تیل ہوگا یہ ان کا ہوگا اور اگر وہ ازار بیاں نہیں دینا چاہتے تو پھر وہ جو ان سے خال ہوگی وہ ہمیں دے دیں اور تیل ان کا ہوگا مطلب کے ایک ٹوٹی کر لی جائے گی اچھا یہ جو ماننا آپ کہہ رہے ہیں بیج ہے اس میں سے خال کتنی نکلتی ہے اور تیل کتنا نکلتا ہے تیل تو آپ نے بتا دی ہے چودہ سے پندرہ کلو اور خال کتنی نکلتی ہے خال اس کے اندر سے بائیس سے تیس کلو نکلتی ہے بغیر جو سا مال ہوتا ہے نا یہ چیمبر ہے یہ اس کے اوپر ہی رہا جاتا ہے تو اتنا مال ویسے بھی اوپر ہی ہوتا ہے مطلب کے ایک مان سے بائیس کلو خال نکلتی ہے اور چودہ کلو تیل نکلتا ہے باقی اس کے اندر فاس بوس جاتا ہے وہ نہیں نکلتا پھر وہ صفائی کے وقت نکلتا ہے ٹھیک ہے ہار ہفتے کے بعد سفائی کرتے ہیں ساری نا پھر ٹھیک ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کے سرسو کا تیل کیسے نکالا جاتا ہے کن کن مراحل سے گزر کے بنتا ہے اور اسی طرح کی اچھی چھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی